جی تو کیا حال ہے آج ہم دیکھنے والے سوشل میڈیا کی ٹرینڈ ویڈیو ہمارے دیس کے لوگ سوشل میڈیا پر ایسے ٹرینڈ کرتے ہیں جیسے آسمان کے نیچے بادل اور پہاڑ کے اوپر پانی اور ایسے میں اگر تم سوچ رہے ہم دیکھنے والے لخنوں کی ٹیکسی ڈرائیور کی کٹاپا اچھا تو بچپن کا پیار میرا بھول مت جانا رہو گا آج ہم دیکھنے والے اسلیلتاگرام کی اسلیل ویڈیو انسٹرگرام ریل ایک ایسا دریہ ہے جس کے کنارے پر جانے کے بعد بینہ ڈوبکی لگایا سلا واپس آنے کا دلی نہیں کرتا اور بھائی صاحب تھرکی تھرکی اسلیل ریل کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ریڈ لائٹ کروز کرنے کے بعد بھائی کے پیچھے دلی پولیس اتنے تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس پھر ہمیں ان سبھی چیزوں سے کوئی لینہ دینا نہ ہے ہم دکھائیں گے انسٹرگرام کی ہوتنس گاڑ پھار دینے والی ویڈیو تو چلو یار لال بٹن دبا کر گھنٹا گھنٹی بجا کر فون کا آواز کر لو سلو اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس میڈم کا اور کمیڈی سبد کا دور دور تک کوئی ریستہ نہ ہے اور یہ بات میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس کے جوک پر ایڈینس نہیں خود ہی جوک مار کے خود ہی ہستی ہوگی خیر چلو چھوڑو ایک نگاہ مارتے ہیں میڈم کی کمیڈی ویڈیو پر دو ہی تو جریعہ ہے ان کے پاس کنٹینٹ بنانے کا پہلا یہ دو نجائز پلینٹ جو جبرجستی ہمارے سورج کے سارکل میں گھوز کر چکر کٹنا چاہتے ہیں اور دوسرا بلیک ہول جس کا دوار کھوڑنے کی بیٹ بہت ہی بے سبری سے ہماری انسٹرگرام کے ٹھرکی ایڈینس کر رہے ہیں عمر بڑھتی جاری ہے میری لیکن حرکتوں میں کوئی صدار نہیں آ رہا ہے جو تم کر رہی ہو اسے حرکت نہیں چوتیاپا کہتے ہیں گوھر فرمائیے گا جو تم کر رہی ہو اسے حرکت نہیں چوتیاپا کہتے ہیں اور اس کو دے کر کرنے والے پرتکلیا کو گاندھی کا کٹاپا کہتے ہیں دیکھ رہے ہو ان کی حرکتیں ایسا لگ رہا جی بی لوڈ کا راستہ بھول کر میڈم گلتی سے چاننی چوک آپ پہنچی ہے اور بھائی صاحب ان کی باتوں سے یہ ہی جاج کیا جا سکتا کہ رینٹ پہ چلنے والی ایک دن بلکل فری چلے گی تھرکی او گاڑی نہیں یہ کونسا لوجیک ہوا پڑوسی دیکھ رہا ہے تو پردہ لگوا دو اور انسٹرگرام ریل پر آ کر اپنے پرائیویٹ پارٹ کا پرموشن کیا جا رہا ہے یہ کوئی رنڈی کا رہا ہے یہ کوئی رنڈی کا رہا ہے دن بھر بلیک ہول کی کونڈی کھولی ہوتی ہے جو چاہے وہ بھوس جائے لیکن جیسے ہی رات کے آٹھ بجے کونڈی بند بین چک کیونکہ گھر والے کا باریا جاتا ہے نا کونڈی کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سیدھا دروازہ ہی سائیڈ میں کرنا پڑتا ہے یہ انسین کوئی نورمل انسین نہیں ہے اور روکٹ کی بات تو ایسے چل رہی جیسے ناسا کومپنی کا سب سے بڑا ریسرچر میڈم ہی ہے اور کیوں نہیں میڈم ڈوکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انسٹرگرام میں چوتیاں کاٹتی ہے ریسرچر بھی ہے اور سائنچینس بھی کچھ بھی ایک دن یہ ہے اور اس کا چوتیاں دوست مل کر چندریاں تھری لینڈ کروا رہے تھے لیکن بھائی صاحب روکٹ آسمان میں جانے کے بجائے کہیں اور اٹک گیا باقی تم خودی دیکھ لوں کون ہی لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ اسی کٹیگری کی لڑکیاں ہوتی ہے جو ایک ہفتے میں چودر لڑکوں کا چوتیاں کاٹتی ہے اور بھائی صاحب سنیا میسرا کا بس چلے تو انسٹرگرام کے سبھی تھرکیوں کا چوتیاں کاٹنے کے بعد بولے گی اور بتاؤ کون کون رہ رہا ہے اور بوڈی میں بائیوریٹ تو ایسے ہو رہی جیسے کیلے میں کسی نے چار سو پندرہ بھوٹ اسی کرانٹ دے دیا ہو سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا ایک لڑکی آٹھ سورپالی برا لائی اور کولیج میں جا کے ٹیشٹ پڑھ کر کے سب کو دکھانے لگی سب نے کہا جوردار مس اور جب لڑکی گھر آئی علماری کھولی تو لڑکی بھیوس ہو گئی کیونکہ برا تو علماری میں ہی تھی ارے بھائیہ وہ چوتیا لڑکی کوئی اور نہیں یہ ہی تھی اور کالیج والے لڑکا کا ایک ڈمانڈ تھا کہ ہم انسٹرگرام ریل پر دیکھنے کے بعد فولو نہیں کریں گے جب تک ریل میں نہیں دکھاؤ گی تب تک نہیں فولو کریں گے اور کالیج میں ریل میں دکھانے کے بعد بھی گھر آ کر جب انسٹرگرام چالو کی اور وہاں پر کالیج والے لڑکوں نے فولو نہیں کیا تھا اس لیے بھیوس ہو گئی آنو آج بہت دنوں بعد میری پرینڈ میرے گھر آئی ہے جینس پہلو پیجامے میں تمہاری خوشی صاف صاف نظر آ رہی ہے دیکھ رہے ہو ان کی اپنے خود سے لیپسنگ نہیں اور یہ دوسری کو گیان باتا جا رہا ہے پیجاما پہلو جا جینس خوشی موں پر نظر آتی ہے لیکن یہ ایک ایسی ایک لوٹی لڑکی ہے جسے خوشی نیچے اور گم اوپر نظر آتا ہے تو بس یارب میرے سے نہیں ہوگا اگر تمہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک مارو اور نہیں پسند آئیے تو بھی لائک مارو کیونکہ سنیا مصرہ ہماری ویڈیو کا پرموشن کر رہی ہے نا اور ہاں چینل بھی سبسکرائب کر لینا کمنٹ کر کے بتانا کیسی ہے ویڈیو تو بائے ٹیک کیر پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں